سلام علیکم یوٹیوب کے تمام دوستوں کو زلفکار علی وبر کے جانب سے امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ بلکل ٹھیک ہوں گے الیکشن کا ظاہر ہے ماحول چل رہا ہے اور گیما گیمی چل رہی ہے لیکن الیکشن کے نتائج آئے جس نے سب کو حیران کیا اور مجھ سمیت بہت سارے لوگوں کو حیران کیا وہ یقینی طور پر کیونکہ الطاف حسین صاحب کے امیدوار نظر نہیں آئے بلکل نظر نہیں آئے ڈومیسائل کا فرق ثابت ہو گیا کس طرح ثابت ہوا کیسے ثابت ہوا یہ ساری میں بات ڈیٹیل میں کروں گا کس طرح ان کو ہرایا گیا کس طرح ان کو روکا گیا اس حوالے سے میں بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو لائک کریں بلکہ سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں کمنٹ بوکس میں اپنی رائے ضرور دیجئے گا کہ آپ کو پروگرام کیسا لگا بہت شکریہ نیچے ڈسکرپشن میں جو لنک کر رہے ہیں کینڈلی ان کو بھی فالو کر لیں دیکھیں الطاف حسین صاحب ایک مقبول لیڈر ہیں ایک بڑے لیڈر ہیں اور پائے کے لیڈر ہیں اس سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا وہ بڑے لیڈر ہیں ان پر پابندیاں ہیں لگیوی ایک ایر اعلانیاں ہوں گئر قانونی ہوں گئر اخلاقی ہوں وہ باتیں اپنی جگہ ہیں ہمارا موضوع ابھی وہ نہیں ہے ہم انتخابات کے نتائج کے حوالے سے بات کر رہے ہیں دیکھیں الطاف حسین صاحب کا کردار جو ہے آپ اس کو بھی ڈسکس کر سکتے ہیں اس کو برا بھی کہہ سکتے ہیں میں ہزار دفعہ کہہ چکا ہوں کہ میں ان کا کارپن نہیں ہوں لیکن جو بات ہے وہ کہنی پڑتی ہے آپ ان کو برا بھی کہہ سکتے ہیں آپ ان پر تنقید بھی کر سکتے ہیں بہت سارے پروگرام ہو سکتے ہیں بیس مباعث سے ہو سکتے ہیں ان موضوعات پر لیکن آپ اس سے انکار نہیں کر سکتے کہ وہ ایک بڑے لیڈر ہیں وہ بہت سارے لوگوں کی قیادت کرتے ہیں کہیں کروڑوں لوگوں کے دلوں میں زندہ ہیں کہ لوگوں ان سے رومانس کرتے ہیں عشق کرتے ہیں اور اندھا عشق کرتے ہیں الطاف حسین صاحب کو جو چاہنے والے لوگ ہیں وہ ان کو اتنا پسند کرتے ہیں کہ شاید اتنا محبت اور والیانہ محبت بہت کم لیڈران کے یا انسانوں کے نصیب میں ہوتی ہے بہت کم لوگوں کے نصیب میں اتنی محبت اتنا پیار ہوتا ہے جتنا الطاف حسین کے لیے لوگوں کے دلوں میں ہے اور اردو بولنے والوں کے دلوں میں خاص طور پر ہے لیکن اب اس سے اٹھ کر سندھی بولنے والے پنجابی تقیمین بلوچ لوگوں ان کو پسند کرتے ہیں وہ باتیں اپنی جگہ آج بھی میٹر کرتی ہیں ڈیزرف کرتی ہیں لیکن اس کے باوجود جو ان کے آزاد امیدواران تھے جو ان کے آزاد کنڈیڈیٹ تھے وہ فاتح اب نہیں ہو سکے تو وہ کیوں نہیں ہو سکے دیکھیں ڈومی سال کا فرق ہے عطاپ کا شکار عمران خان بھی ہیں الطاف حسین بھی ہیں لیکن نانا کرتے ہوئے الطاف حسین کے جو امیدوارے ان کو جت قدر عذیت کا نشانہ بنایا گیا ان کے کاغذات ریجیکٹ کی گئے چھوٹی چھوٹی چیزوں پر کے گیس کا بل لیٹ فیس کے ساتھ بھرا ٹیلی فون کا بل لائٹ کا بل پانی کا بل ٹی وی لائسنس کا بل ریڈیو کا بل پتہ نہیں کون کون سے بلون پر ڈال دیئے گئے کیا کیا ان کے ساتھ چیزیں کی گئی وہ ساری چیزیں اپنی جگہ ان کو روکتے گئے اور ان کے ریجیکٹ کرتے گئے ان کی چیزیں کرتے گئے سارے کے سارے معاملات ان کے خراب سے خرابتہ کرتی ہیں چلے گئے اور اس کے بعد بھی کچھ لوگ جو چھن کر آگئے جن ان کو کہا جائے ویسے تو انسان سب بھی خطاکار ہوتے ہیں گناہ کار ہوتے ہیں لیکن جو بلکل فرشتوں کی طرح انسان تھے وہ پھر نکل کر آگئے بلاکھر ان کے عدالتوں سے ان کو انصاف مل گیا اور وہ کھڑے انہوں میں کامیاب ہو گئے الیکشن پروسس میں ان میسے جیسے نصار پامہر کو ان کے ساتھ ذاتے کو اور بھی بہت سارے لوگوں کو اٹھا لیا گیا گائب کیا گیا محسن پامہر کو اور لا پتہ کر دیا گیا وہ باتیں بھی اپنی جگہ تھریڈز چھاپے پھر گرفتاری ہیں کیسز بنائے گئے کسی پہ منشیات کے کسی پہ جھوٹے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کون پارسہ ہے کون فرشتہ ہے کون اچھا ہے کون برائے وہ فیصلہ عدالتوں کا کام کرنے کے لیے میں کسی کو سرٹیفیکٹ نہیں دے سکتا اچھائی کے یا برائی کے لیکن ایک جو چیزیں نظر آتی ہیں ہم اس پہ بات کر رہے ہیں لیکن ان کو جس طرح تاثب کا رویہ رکھا گیا وہ قابل ہے افسوس ایک ہے وہ اس کو دیکھ کر دکھ ہوتا ہے دیکھیں ہلتہ حسین صاحب کے جو کنڈیڈیٹ تھے اور عمران خان صاحب کے کنڈیڈیٹ تھے ان میں بہت فرق تھا بنیادی ایک چیز کا کہ ڈومیسائل کا فرق یقینی طور پر واضح دیکھنے میں آیا عمران خان کے کنڈیڈیٹ کی جو ذاتی پی آر تھی لوگوں سے پی آر تھی طاقتور لوگوں میں ان کی رشتہ داریاں تھی جان پیچھانے تھی خان صاحب کے لوگ جتنے بھی تھے وہ سارے متوسط طبقے سے تھے میڈل کلاس لوگ تھے پڑے لکھے تو تھے لیکن یہ کہ ان کے وہاں پر رشتہ داریاں نہیں ہوئی بھی تھی اور وہاں پر ان کے تعلقات نہیں تھے وہاں پر ان کے وہاں پر ان کی کوئی چیز نہیں تھی ان کے کوئی معاملات نہیں تھے تو ظاہر اسی بات ہے ان کو اسی لیے کوئی سپیس نہیں مل سکا کوئی جس کو عام ٹرم میں کہا جاتے ہیں کوئی جگار نہیں ہو سکا کوئی چیز نہیں ہو سکی کوئی معاملات نہیں ہو سکے تو یہ ساری چیزیں دیکھنے میں آئی یہی وجہ تھی کہ پاکستان اتنی ساری سیٹیں لے گئی ہم تو خیر اس کا ذکر کر چکے تھے کہ یہ اتنی سیٹیں لے رہے ہیں یہ سیٹنگ بنی ہیں لیکن الطافت صاحب یا تو آپ ان کو کہلیں کہ وہ پاپولر لیڈر نہیں ہیں ان کو کوئی نہیں پوچھتا ان کو عوام میں مقبولیت نہیں ہے یا تو پھر آپ یہ کہہ دیں اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ الطافت صاحب کو کوئی نہیں پوچھتا تو آپ ان پر اسے پابندی ہٹا دیں پھر تو ظاہری سی بات ہے وہ انٹریلیونٹ ہو گئے تو ان پر پابندی کس چیز کی پابندی تو خیر ویسے بھی نہیں ہونی چاہیے پھر آپ ہٹا کر دیکھیں پھر عوام کا جمعہ گفیر آپ دیکھیں ہم خود سروے کرتے ہیں ہم خود لوگوں کی رائے لیتے ہیں دیکھتے ہیں تو ان کو ایک بڑا کراوٹ پسند کرتا ہے الطاف حسین کو کرونوں لوگ پسند کرتے ہیں الطاف حسین کے نام پر لوگ مارنے مٹنے کے لیے آج بھی تیار ہیں اس میں کوئی دورائے نہیں ہیں اور حیرانگی کی بات میں آپ کو بتاؤ نوجوان تب الطاف حسین کو بڑا پسند کرتا ہے تو مطلب اس کے باوجود ان کے نام پر ووٹ نہ پڑے سیٹے نہ ملیں یہ ایک عجیب سی سچویشن ہے کراچی جیسے میگا سیٹی کی کہ نتائج روک دینا نتائج اس ٹیم تک نہیں آنا دو دن ہو گئے اور اس ٹیم تک اتنا ٹائم گزار لیا چھبیس گھنٹے کہیں آٹالیس گھنٹے کہیں پچاس گھنٹے کا ٹائم الیکشن کمیشن کی ناہلی ہے یقینی طور پر بہت ساری ویڈیو متضاد سامنے آتی رہی ٹھپے لگتے بھی دکھائی دیئے گئے بہت ساری ویڈیو میں دھاندلی نظر آئی اب ان کی بھی فورنز ایک ہونی چاہیے ہمیں تو کسی پہ الزام نہیں لگا سکتا لیکن یہ ساری چیزیں یقینی طور پر سوالی اور نشان تو ہیں اپنی جگہ پر یہ باتیں ڈسکس ہوں گی یہ تاریخ کا حصہ ہیں یہ ایک نئی تاریخ ایک سائٹ کے لوگوں کو کھڑا ہونے دیا گیا اور جیتنے دیا گیا دوسری سائٹ کے لوگوں کو کیونکہ ان کا تعلق سندھ سے تھا تو ان کو جیتنے نہیں دیا گیا یہ ایک لامہ فکریہ ہے اور یہ بڑی افسوسناک بات ہے یہ چیزیں یہ تاثب یہ ختم ہونا چاہیے چھوٹے صوبوں کے ساتھ یہ تاثب نہیں ہونا چاہیے یہی معاملہ سندھ کے ساتھ ہے یہی معاملہ بلوچستان کے لوگوں کے ساتھ ہے اسی لئے احساس محرومیوں بڑھتی ہیں اسی لئے احساس محرومیوں میں اضافہ ہوتا ہے جس کا دشمن فائدہ اٹھاتا ہے دیکھیں ہم سب پاکستانی ہیں ہمیں سب کو پاکستانی بن کر سوچنا پڑے گا ون کنٹری ون نیشن کے نارے پر ہمیں چلنا پڑے گا لیکن وہ اسی صورت میں ہم چل سکتے ہیں جب ہمیں انصاف ملے جب ہمیں مکمل انصاف نہیں ملے گا تو ہمارے میں وہ لوگ افسردہ ہوتے ہیں اور پھر نیگٹیو دماغ چلتا ہے پھر برے لوگوں کی طرف انسان کا رجحان پڑتا ہے پھر برائی کی طرف انسان کا رجحان پڑتا ہے پھر برے لوگوں کی طرف سوچتا ہے بری باتوں کی طرف انسان سوچتا ہے جب اس کو انصاف نہیں ملتا ہے اس کی دہلیس پر نہیں ملتا ہے تو پھر ظاہری سی بات ہے بڑی پرابلمز کیریٹ ہو جاتی ہیں بڑے مسئلے مسئل ہو جاتے ہیں تو ہمیں ان چیزوں سے ریاست ہمیں ان چیزوں سے کو سوچنا پڑے گا اور ان چیزوں کا جائزہ لینا پڑے گا اور ان کا حل بھی ڈھونڈنا پڑے گا کہ یہ چیزیں اب ختم ہو جانے چاہیے بہت ہو گیا دوزار چوبیس تک بھی اگر ہم اس سچویشن میں ہیں تو یہ بہت ہی افسوسناک صورتحال ہے بہرحال اب ظاہری سی بات ہے گورنمنٹ فارم ہو گی اور پولیسی ہوگی اور سلسلہ ہوگا لیکن مجھے نہیں لگتا کہ وفا کی حکومت کوئی سٹیبل حکومت ہوگی بڑی طاقتور حکومت ہوگی سندھ میں تو ظاہر ہے پیپس پارٹی کی حکومت ہوگی اور اسی طرح ہوگی آپ دیکھنے میں یہ آئے گا کہ ایم کم پاکستان جو پیپس پارٹی کو اتنی کالیاں دے رہی تھی اور نواز شریف کی گوت میں بیٹھی تھی وہ کیا پیپس پارٹی سے ہاتھ ملاتی ہے یا نہیں ملاتی ہے میرا خیال ہے کہ پیپس پارٹی اس کو کابینا میں شامل نہیں کرے گی اگر اس کی وفا کی حکومت نہیں بنتی ہوئی بہرحال جو بھی سچویشن ہے حیرانگی کی بات ہے اور قیامت کی نشانی ہے کہ الطاف حسین کراچی سے ہار جائے اور ایم کم پاکستان پوری کے پوری جیت جائے مطلب یہ قیامت کی نشانی ہوں میں سے اس کو بھی آپ ایک نشانی کہہ سکتے ہیں یقینی طور پر عجیب باتیں ہیں خیر میری بات ہے پھر بہت سارے لوگوں کو بری لگتے ہیں پھر میری شکایتیں ہوتی ہیں آگے پھر میرے لئے مسئلے مسائل ہوتے ہیں بڑی دھمکی ہیں ویسی سیریس قسم کے تھریٹس ملتے ہیں اور مجھے تو تقریباً وہی لوگ پسند کرتے جن پر پابندی ہیں اس کے علاوہ تو باقی لوگ مجھے لائک نہیں کرتے پسند نہیں کرتے تو یہ سارا معاملات ہیں تو اب اس حوالے سے آپ کی جو بھی رائے ہو وہ ضرور دیجئے گا کمنٹ بوکس میں کہ آپ کے خیال میں الطاف حسین صاحب کو واقعی عوام نے ریجیکٹ کر دیا یہ عوام ان کو پسند کرتی ہے ان کو ریجیکٹ کروایا گیا داندلی کے ذریعے جو بھی آپ کی رائے ہو اور جس نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس نہیں کیا تو وہ لازمی کر لے تاکہ آپ تک گھنٹی کا نشان دباوا ہوگا آن ہوگی گھنٹی تو آپ تک ہر وقت خبر پہنچ سکتی اس حوالے سے مزید کچھ بریکنگ نیوز ہیں زیرے گردش تو وہ آپ تک شیئر ہو سکے آسانی کے ساتھ مجھے دیجئے کا اجازت اللہ حافظ